نمسکار جی چیا کی فصل کے بارے میں آج پھر سے بات کرتے ہیں چیا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اس کا بانس پتگ نام سالویا ہسپینی کا ہے اور یہ تلسی کل کا ہی پودہ ہے تو یہ کرسی انو سندان کے اندر منڈور ہے کرسی وی سویدیہ لے جوتپور تو یہاں پہ اس چیا کی فصل کے اوپر انو سندان کاریہ ہے پچھلے پانچ برسوں سے چل رہا ہے اور اس انو سندان کے تیت ہے کپی جو اس کے انو سندان کے پہلو ہے جیسے اس کی بوائی کی اسیت سمیہ ہے اس کے پودہ سے پودہ کی بیس کی دوری ہے پنگتی سے پنگتی کی بیس کی دوری ہے اس کے اندر خاد اور اوروک کی ماترہ ہے یہ سب جاننے کیلئے یہاں پڑکسن ہے یہاں پہ چل رہا ہے اور بوائی کی جو بیبین تتیاں ہیں اس کے اوپر پڑیوگ کرنے کے باہد یہ پتہ سلا کہ اس کے بوائی کا اپیوکت سمیہ ہے وہ اکٹوبر مہینہ ہے تو شروعات کے اندر ہے اس کو کئی بوائی کی تتیوں کے اوپر اس کو اگیا گیا اور پھر لگاتار تین ورسوں تک پریوگ کے اوپرانت یہ پایا گیا کہ اس کی بوائی کا اپیوکت سمیہ ہے وہ اکٹوبر مہینہ ہی ہے تو اس لئے پسلے دو ورسوں سے صرف اکٹوبر مہینے کے اندر ہے اس کے بیبین انترال پر ہے بوائی کی گئی اور سوکی اکٹوبر کے پرثم پکواڑے سے لے کر لاشٹ پکواڑے تک ہے اس کا جو سمیہ ہے وہ نکل کر سامنے آیا تھا اس لئے دس دس دن کے انترال سے پھر سے اس کا پریقشن ہے شروع کیا گیا اور اس کے جو پرینام ہے وہ آپ کے سامنے کرسطت کرنے کوشش کر رہا ہوں یہ شب سے پہلے جو بوائی ہوئی تھی پانس اکٹوبر کو پانس اکٹوبر دوزار بیس کو بوائی ہوئی تھی اور آج شہر جنوری دوزار اکی سے یعنی کی لگ بگ نبے دن کی فصل کی اوستہ ہے ابھی ہے اور اس میں آپ دیکھ پا رہے ہیں بالیاں آگئی ہے اور پھول کھل گئے ہیں اور ابھی بالیاں کے اندر دانیں پک رہے ہیں اور اس میں آپ دیکھئے یہ پچھیس اکٹوبر دوزار بیس کی فصل ہے یعنی کی لگ بگ بیس دن بعد میں اس سے بیس دن بعد میں یہ فصل ہے جس کے اندر ابھی ہے یہ بالیاں ہیں باہر نکل رہی ہیں پھول نہیں آیا ابھی تک تو اتنا فرق ہے اس کے اندر آ جاتا ہے یہ بوائی کے سمیں کا اتنا فرق ہے آ جاتا ہے اور اگر دیری سے بوائی کرتے ہیں تو یہ بھی دیکھنے کو آیا ہے کہ اس کے اوپر ہے پالے کا اثر پڑا ہے یہ پتیاں پوری طرح سے جل گئی ہے تو ٹھنڈ کا اثر کی اس کے اوپر آیا ہے دیری سے اگر بوائی کرتے ہیں اور بالیاں نہیں نکل پاتی ہیں تو یہ پوری پتیاں ہیں جل جاتی ہیں تو اس پرکار سے بوائی ہے جتنا جلدی ہو سکے اکٹوبر مہینے میں جتنا جلدی ہو سکے بوائی کر لینے سے یہ تو اس پرکار سے اس پریقشن سے یہ تتھیے اوبر کر سامنے آیا ہے کہ چھیہ کی فصل کی بوائی ہے وہ اکٹوبر کے پرکار میں ہی کر دینی چاہیے دیری سے بوائی کرنے پر جو ٹھنڈ کا اثر ہے وہ اس کے اوپر آتا ہے اور فصل پر بھی دوتی ہے اور اپس میں بھی کمی آتی ہے تو زیادہ زیادہ اپس پر آپ کرنے کے لیے چھیہ کی بوائی ہے اکٹوبر کے پرکار پرکار کے اندر ہے کر دینی چاہیے حالانکہ یہ نربر کرے گا کہ اس کی چھتر کی جلوائیوں کیسی ہے یہاں جلوائیوں ہے کافی سوسک ہے اور اکٹوبر مہینے کے اندر ہے لگ بگ پچھتی سے تیس ڈگری سیلسیل تک ہے تاپ ماند رہتا ہے تو سمان پرستطی کے اندر ہے یہ اگر جو بھی سہتر ہے اس کے اندر ہے چھیہ کی بوائی ہے اکٹوبر کے پرثم پکوڑے میں کر دی جانی چاہیے تو اس پرکار سے یہ اب پسٹی ہو گئی ہے کہ سیا کی فسل کی بوائی ہے اکٹوبر کے پرثم پکوڑے کے اندر ہے کر دینی چاہیے بہت بہت دنے بات جی